ہیلو گائز کیسے ہیں آپ تو آس میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مینگو سے بننے والی بہت ہی تیسٹی ریسپی اسے آپ مینگو کے سیجن میں جرور بنا کر ٹائے کرنا یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اس کے لئے مجھے یہاں پر دو آم لے لینے ہیں جس کو کہ میں نے دھو کر پہلے سے ہی فریج میں رکھ دیا تھا تین چر گھنٹے کے لئے آم اس کے لئے اگدم سے ہمیں چیلٹ لینے ہیں اور آم کو کٹ کر ہم اس کا سارا پلپ نکال لیں گے یہ ریسپی بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہے کیسٹ کے آنے پر چاہے تو آپ اسے ایک دو گھنٹہ پہلے بنا کر فریج میں رکھتے ہیں اور تھنڈا تھنڈا سرو کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے جو مینگو کا پلپ ہے اسے ہم ڈال دیں گے مکسی کے جار میں اس کے ساتھ ہی ہم آئس کیوب ڈال دیں گے اور تھوڑا سا آدھا کپ اس میں دودھ ڈال دیں گے پہلے اور بعد میں ہم اور دودھ ڈالیں گے تو ابھی اس میں ہم ڈال دیں گے دو چمل چینی یا پھر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اس ٹائم نہ تھوڑا آم کھٹا آرہا ہے اگر آپ کو لگے کہ میتھا کم ہے تو تھوڑے سی ماترہ بڑھا سکتے ہیں ایک بار اچھے سے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد واپس سے میں نے آدھا کپ دودھ ڈال دینا ہے تو لیز یہ ہمارے گائز بہت تیستی ہیلڈی تھنڈا تھنڈا مینگو شیک بن کے تیار ہو گیا ہے ابھی جیسے کی آم آرہے ہیں لیکن تھوڑے سے کھٹے آم آرہے ہیں اسی حساب سے آپ اس میں میتھے کی کوانٹیٹی رکھیں تو اوپر سے آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی اپنے فیورٹ ڈرائی فروٹ ایسے باری کاٹ کر ڈال سکتے ہیں اچھے لک کے لیے آپ اس میں تھوڑی سی چیری یعنی کی ٹوٹی فروٹی ڈال دیں آپ چاہیں تو اس میں آئس کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آئس کریم سبھی کے پاس آویلیبل نہیں ہوتی ہے تو ایک دم سمپل طریقے سے بہت تیستی ہے مینگو شیک بن کے تیار ہوتا ہے اس طریقے سے بھی آپ ایک بر ٹرائے کر کے ضرور دیکھنا یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو امید کرتی ہوں گائز آپ کو آج کی یہ مینگو شیک کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور گائز آپ میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں مجھے آپ کے پیار سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اور میرا انسٹاگرام پیز ہے گائز یونک فوڈ انسٹا آپ یونک فوڈ انسٹا سرچ کر کے میرے پیز کو فالو ضرور کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت تھانکس آپ کون سے جلیے سے دیکھ رہے ہیں کون سے شہر سے آپ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھنا نہ بھولیں